داتا صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے دریاں میں کشتی میں دو تی مرید بھی ساتھ تھے راوی کے بیچ دوسرے کنارے جا رہے تھے تو دو تی پانچھے نوجوان قریب سے گزرے داتا صاحب نے سر سے کپڑا اٹھایا ٹوپی اتاری تو انہوں نے مزاک کرنا شروع کر دیا دیکھو بابا جی گنجے ہیں دیکھو کس طرح کا پہلے تو مزاک کر رہے تھے پھر ان کے پاس وہ خجوریں کھا رہے تھے تو گٹھ لیاں تھی انہوں نے وہ گٹھ لیاں داتا صاحب کو مارنی شروع کر دیا جب وہ مارنے لگے تو وہ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے کپڑا مزید اتار دیا اور ان کی طرف سر کر دیا تو مارو وہ مزاک کر تیج مزر گئے مریدوں کو بڑا جلال آیا آنا بھی چاہیے بات ہی بڑی بتمیزی کی ہے جلال آیا ایک مرید بولا کھانے لگا حضور میں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا پھر آج میرا مطالبہ ان کے لئے دعا کرے اللہ انہیں غرق کر دے یہ راوی میں ڈوب کے مر جائے کریں دعا اور نیک بندے کی دعا بھی لگ جاتی ہے تو بد دعا بھی لگ جاتی ہے یاد رکھیں بد دعا بھی لگ لہتا بات ہے کہ نیک لوگ بد دعا کرتے نہیں کہا کریں اس کے لئے دعا یہ ڈوب جائیں یہ لوگ داتا صاحب نے کہا یار میرا کیا بگڑا ہے وہ آس کے چلے گئے کوئی عرج نہیں جانے دو کوئی نہیں بچے تھے ابھی ان کی عمر نہیں کہا حضور نہیں میرا مطالبہ ہے آج بات دعا کریں یہ ڈوب جائیں داتا صاحب نے فرما نہیں یار جانے دو کوئی عرج ہے اسرار کیا تو میرے محبوب کی نسل کا ہر بچہ ہی نور والا ہے سیزاد داتا علیہ جویری نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو رنگی بدل گیا نقشہ ہی بدل گیا کہنے لگے اے اللہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں چڑتی جوانیاں کتنے پیارے ہیں ہس رہے ہیں خوش خور جا رہے ہیں میرے اللہ میں تیری بارکا میں دعا کرتا ہوں انہیں یہاں ہستا ہوا رکھا ہے تو قیامت میں بھی ہستا ہوا ہی رکھنا اللہ اللہ وہاں بھی انہیں پریشان اور شرمندہ نہ کرنا انہیں ہستا ہوا ہی رکھنا جب یہ دعا مانگی تو محید رونے لگا حضور یہ کیا ہے تو حضرت داتا صاحب فرمانے لگے تم نے میرے نبی پاک کا وہ اہد کے دن والا فرمان نہیں پڑا جب کافروں نے پتھر مارے دانت مبارک شہید ہوئے خور بہنے لگا تو سیابانے کا حضور دعا کریں یہ گھرک ہو جائے تو نبی پاک نے دعا مانگی اللہ مہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کرنا ہے فرمایا میں حضور کے طریقے پہ نہ چلوں یہ دعا مانگی داتا سامنے اللہ انہیں ہستہ ہی رکھنا وہ نوجوان کشتی موڑ کے آگئے داتا صاحب کنارے پہ اترے تو وہ بھی اترے قدموں میں بیٹھے کہنے لگے حضور پتہ نہیں کیا ہوا ہے آگے جا کے خیال آیا یار اتنا بڑا بزرگ ہے اور ہم یہ کیا کر پتہ نہیں دل میں کیا ہوا ہے مہربانی کریں کا حضور پڑھا کریں گے فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے بچے داتا صاحب نے دین کے عالم بنا دی سارے مبلغ بنا دی یہ داتا صاحب نے